دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے کس ریشٹورنٹ میں آج تک تالہ لگایا نہیں گیا یا پھر یہ کہ بھارت کا پہلا ادھار کارڈ کس نے بنوایا تھا لیکن آپ نے بلیک اپل کو تو جرور کھایا ہی ہوگا اگر نہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اسی طرح کی انفرمیشن سے بھری ہوئی انٹریسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے اس لیے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹو جائز کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ سے اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو میس نہ ہونے پائے تو جلیے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو آپ نے بہت سارے مال میں شاپنگ کرنے تو گئے ہی ہوں گے اور آپ نے ان سائن بوٹس کو بھی دیکھا ہوگا جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سا سوان کہاں رکھا ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کاشٹ کو نام کے ایک شاپنگ مال میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک بھی سائن بوٹ نظر نہیں آئے گا اور یہ چیز ان لوگوں کی طرف سے جان بجھ کر کیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ سائن بوٹ کو نہیں دیکھتے تو آپ کو اپنے سامانوں خریدنے کے لیے پورے مال میں گھومنا پڑتا ہے اور پورے مال میں گھومنے کی وجہ سے آپ ان سامانوں کو بھی خرید لیتے ہیں جو آپ کو نہیں خریدنا تھا دوستو یہ بیزنس میں سامانوں کو بیشنے کا ایک نیا ٹریک ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سویزن لینڈ اپنے دیس کا جتنا بھی ویسٹ یعنی کی کورا ہوتا ہے ان کوڑوں کا کیا استعمال کرتا ہے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سویزن لینڈ میں جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے ان سبھی ویسٹوں کا پچاس پرسن ویسٹ کو ریسائکل کیا جاتا ہے اور بچے ہوئے ویسٹ کو الیکٹرسٹی بنانے میں کیا جاتا ہے اس لئے دوستو اگر آپ کبھی بھی سویزن لینڈ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کبھی بھی اربن ویسٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا فیکٹ نمبر ٹری دوستو سیپ کھانا کسے پسند نہیں ہے کیونکہ سیپ کو ٹیسٹ میں اور کئی طرح کی بیماریوں میں کام آنے والا فل مانا جاتا ہے اور دوستو آپ سیپ کے کئی سارے ویرائٹی کو تو جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ اپنے بلیک ایپل کو دیکھا ہے جی ہاں دوستو اس سیپ کا نام ہے بلیک ڈائمٹ ایپل اور یا سیپ صرف طببت کی پہاڑیوں پر ہی پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس سیپ کو سارے سیپوں کی ویرائٹی میں سے سب سے یونک سیپ مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو آپ اپنے کپڑوں کو تو فول کرتے ہی ہوں گے لیکن دوستو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے کپڑوں کو فول کرنا اچھا نہیں لگتا تو ایسے لوگوں کے لیے امریکہ نے ایک ایسی ہی مسین بنائی ہے جو کپڑوں کو ایٹومیٹک ہی فول کر دیتی ہے اور یہ مسین کم قیمت کے ساتھ سب سے تیج کپڑوں کو فول کرنے والی دنیا کی پہلی مسین بن گئی ہے فیکٹ نمبر فائب دوستو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جیویت چیزیں ہیں ان سبھی چیزوں کو جندہ رہنے کے لیے اوکسیجن کی تو جرورت پڑتی ہی ہے کیونکہ بینا اوکسیجن جندہ رہنا ناممکن ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کی حال ہی میں ویگانکو نے جیلی فیسٹ ٹائپ کی ایک جیو کی خوج کی ہے جس میں مائکرو کانڈریال زونم ہائی ہی نہیں جس کے وجہ سے اس جیو کو اوکسیجن کی ضرورت پڑتی ہی نہیں اور بینا اوکسیجن کے یہ جیو جندہ رہتا ہے فیکٹ نمبر سیکس دوستو اوڑیسا کے ایک ریشٹرینڈ میں ہیومن ویٹرز کی جگہ چمپا اور چمیلی نام کی دو روبوٹس ویٹرز سے کھانا سرف کیا جاتا ہے اور دوستو سب سے امیزنگ بات یہ ہے کی اس ریبوٹ کو پوری طریقہ سے بھارت میں ہی بنایا گیا ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو آپ کو تو یہ پتا ہی ہے کی کی آج کے ٹائم پہ بھارت میں ہر انسان کو آدھار کارڈ بنوانا انیوار رہائے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کی بھارت کا پہلا آدھار کارڈ کس نے بنویا تھا تو دوستو آپ کو بتا دیں کی بھارت کا پہلا آدھار کارڈ مہراشت کے تمبالی کے رہنے والی رنجنہ نام کی ایک مہیلہ کا بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ کو پتا ہے کی جس طرح فرانس میں اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے تو اسے اپنے گھر کو پلانٹس یا سولر پینل سے کور کرنا پڑتا ہے ٹھیک کے طرح پر تمیلانڈو سرکار نے اپنے راج میں بننے والے گھروں پر رین وارٹر ہارویسٹ لگانا کمپلسری کر دیا ہے جس سے بارس کے پانی کا صحیح سے سنشڑ ہو سکے فیکٹ نمبر نائن دوستو سویڈن دنیا کا اکلوتا ایسا دیس ہے جو اپنے ہر ہائی سکول کے اسٹوڈنس کو ہر مہینے پانسو ستر ڈالر دیتا ہے کیونکہ سویڈنس میں کانون کے حساب سے جو بھی اسٹوڈنس اپنے سولہ ورس کی آئیو پورا کر چکا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کلاس کو پراپر طریقے سے اٹینڈ کیا ہو ان اسٹوڈنس کو سرکار کی طرف سے پانسو ستر ڈالر دیے جاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ نے کبھی ڈینس ریشٹورنٹ کے بارے میں سنا ہے تو دوستو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈینس ریشٹورنٹ اپنے 24 into 7 کھلے رہنے کی وجہ سے پورے ورلڈ میں فیمس ہے یعنی کہ دوستو یا ریشٹورنٹ سال کے 365 دن ہفتے کے ساتوں دن مہینے کے 300 دن پورے 24 گھنٹوں کے لیے کھلا رہتا ہے یعنی یہ ریشٹورنٹ اپنے پورے ٹائم میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا اور اسی کے چلتے 1988 کے کرسماس میں اس کے سبھی ریشٹورنٹ کو بند کرنا پڑا تھا لیکن دوستو سب سے امیزنگ بات یہ تھی کہ اس کے 1200 ریشٹورنٹ میں سے 700 ریشٹورنٹ میں تالے تھے ہی نہیں کیونکہ دوستو جب کوئی ریشٹورنٹ کبھی بند ہی نہیں ہوگا تو اس میں کبھی تالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس لیے اس دن ان کو اپنے سبھی ریشٹورنٹ میں نئے تالوں کو لگانا پڑا تھا تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ تھی انفرمیشن سے بھری ہوئی کچھ امیزنگ اور انٹریسٹنگ فیکٹس جو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ فیکٹو چیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب چرور کریں تاکہ آپ سے اس طرح کے انفرمیشن والی ویڈیو مصنا ہونے پائے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں